دونوں فائلز چھوڑ دیتے ہیں اور اٹھانے کے لئے جھکتے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں یو تانگ کہتی ہے کہ کیا تمہیں لوگوں کے اتنے پاس آ کر بات کرنا پسند ہے وینکائی کہتا ہے کہ اس بار میں نے دھیان نہیں دیا میں اسے تھانکیو بول کر جاتی ہے تو گیم رکھا ہوا دیکھ لیتی ہے اور اپنے آپ سے کہتی ہے کہ اتنا بڑا ہو گیا پر اپی بھی گیمز ہی کھیلتا ہے وینکائی بھی اپنے آپ سے کہتا ہے کہ میں یہ کیا سوچ رہا ہوں میرا بس دھیان نہیں تھا یو تانگ بہار آ کر سوچتی ہے کہ اس نے اس بار کہا کیا ایسا پہلے بھی ہوا ہے فلیش بیک میں دکھاتے ہیں کہ ایسا ہو چکا ہے یو تانگ اپنے آپ سے کہتی ہے کہ کام پر دھیان دو ان باتوں پر نہیں یو تانگ کو یہ فائل دینا بھی وینکائی کے پلان کا ہی پارٹ ہے یو تانگ فائل چیک کرتی ہے تو اسے جن بھی کمپنی کا پوسٹر دکھتا ہے وینیزو کو کال کر کے ٹی پر انوائٹ کرتی ہے پر یو تانگ دن میں بزی ہوتا ہے تو وہ رات میں ملنے کے لیے کہتا ہے یو تانگ اسے ساتھ میں ڈینار کرنے کے لیے کہتی ہے یو تانگ سے بات کر کے یو تانگ خوش ہوتا ہے یو تانگ کو فائل پڑھ کر کچھ آئیڈیاز آ جاتے ہیں تب ہی اسے یاد آتا ہے کہ آج رات تو میں نے وینکائی کا گھر کلین کرنے کا پرامس کیا ہوا ہے یو تانگ وینکائی کو میسج کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آج رات کچھ کام ہے میں کلیننگ بات میں کر دوں گی وینکائی میسج ریڈ کر کے کوئی رپلائی نہیں کرتا اور سوچتا ہے کہ اسے کیا کام ہے یو تانگ اور یوزو ریسٹورانٹ آ جاتے ہیں یو تانگ اسے آسے بڑھانے کے لیے سوری بولتی ہے یو تانگ کہتا ہے کہ تمہاری ہیلپ کے لیے میں آلویز ریڈی ہوں یو تانگ پوچھتی ہے کہ تمہاری کمپنی میوز کے کس پرینڈ سے کولیبریٹ کر رہی ہے یو ایکشیل ماسک بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہماری کمپنی انگریڈینٹس سے کچھ نائے انوینٹ کرنا چاہتی ہے یوتانگ اس سے ایکشال انگریڈنٹس میمی سوپ میں مکس کرنے کے لیے آئیڈیا دیتی ہے ہیزو کہتا ہے کہ اس بارے میں میں نے ابھی تک نہیں سوچا تھا پر شاید ایسا ہو سکتا ہے میں کمپنی جا کر اس پر ریسرچ سٹارٹ کروا دوں گا یوتانگ کہتا ہے کہ تم پہلے ہی بہت ہیلپ کر چکے ہو بس اب تم مجھے کمپنی کے کچھ سٹورز کے بارے میں بتا دو یزو کہتا ہے کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے پر تمہارے سی ایو کو ہو سکتی ہے یوتانگ کہتا ہے کہ اگر ریزلٹس اچھا ہوگا تو میں سی ایو سے دوبارہ بات کر لوں گی یزو سے کھانا آرڈر کرنے کے لیے کہتا ہے تب ہی وینکاہ اور آئیش ابھی اسے ریسرنٹ میں آ جاتے ہیں وینکاہ انہیں دیکھ کر کہتا ہے کہ کیا کوئنسیڈنس ہے یزو دونوں کو ہیلو بولتا ہے دونوں ان کے سائیڈ والی ٹیبل پر ہی بیٹھ جاتے ہیں ویٹر یوتانگ اور یزو کا آرڈر لینے آتا ہے دونوں ساتھ میں سیم ڈشیز کا نام لیتے ہیں وینکاہ سن کر دونوں کو دیکھتا رہتا ہے یوتانگ کہتی ہے کہ ہم دونوں کی چوئسز سیم ہیں وینکاہ اسے دیکھتا رہتا ہے اس کے بعد ویٹر وینکاہ اور آئیشہ کا آرڈر لینے جاتا ہے وینکا یزو کو ایسے دیکھتا ہے جیسے اب اس کا مردر کر دے گا سب دینر کرتے رہتے ہیں وینکاہ اسے دیکھتا ہے وینکاہ کے پاس غلط سوپ آ جاتا ہے تو آئیشہ اسے اپنا دے دیتی ہے آئیشہ کا بریسلیٹ ٹوٹ جاتا ہے وینکاہ کہتا ہے کہ یہ تو وہی بریسلیٹ ہے جو میں نے تمہیں دیا تھا وینکاہ بھون کی باتیں سنتی رہتی ہے آئیشہ کہتا ہے کہ شاید لاک ٹوٹ گیا ہے وینکاہ کہتا ہے کہ میں اسے ریپیر کرا دوں گا وینکاہ سیڈ ہو جاتی ہے وینکاہ آشہ کو کچھ بریسلیٹ پہنا دیتا ہے یوٹانگ بھی دیکھتی رہتی ہے یوٹانگ کو دیکھتا ہے اور کچھ سوچنے لگتا ہے وینکاہ کو اس کے فرینڈ کے پاس دکھاتے ہیں وینکاہ اسے بتا دیتا ہے یوٹانگ کلیننگ کرنے نہیں آئی اور یوٹانگ کے ساتھ باہر گئی ہے وینکاہ منہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ بس میری کلاس میٹ ہے اور میں بس اسے اچھا کام کرنے کے لئے موٹیویٹ کر رہا ہوں وہ کہتا ہے کہ تم اپنے آپ سے جھوٹ بول سکتے ہو پر مجھ سے نہیں وینکاہ اسے دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم دس سال سے یو ایس میں اچھے کام کر رہے تھے اور اچانک واپس آ کر اسی کمپنی کے سی او بن گئے جس میں تمہاری کلاس میٹ کام کرتی ہے یہ کوئنسیڈنس نہیں ہے اپنے دل سے پوچھو کہ تمہیں کیا چاہیے ہائی سکول میں تم کسی لڑکی میں انٹرسٹڈ نہیں تھے پر اچانک یو تانگ میں اتنے انٹرسٹڈ ہو کہ اس کا کسی اور کے ساتھ بہار جانا تمہیں ایٹ ایٹ کر رہا ہے اگر یہ پیار نہیں ہے تو اور کیا ہے وینکاہ چپچاپ ڈرنگ کرتا رہتا ہے اس کا فرینڈ کہتا ہے کہ اب تر ایکسپٹ کر لو دس سال پہلے بھی تمہیں اس پر کرش تھا پر تم نے ایڈ میٹ نہیں کیا اگر تم اسے لائک کرتے ہو تو اسے بتا دو وینکاہ چپچاپ ہی بیٹھا رہتا ہے وینکاہ کہتا ہے کہ یو تانگ کو کلیننگ کرنے کے لئے بلالو وینکاہ کہتا ہے کہ اب اس کے پاس زیادہ کام ہے اسے پریشان نہیں کرنا چاہیے وینکاہ اسے یو تانگ کو لے کر ٹیز کرتا رہتا ہے آفیس میں یو تانگ سب کو یوزو کے ساتھ ہوئی ڈسکشن کے بارے میں بتا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ بس ہمیں سی او کو اگری کرنا ہے سب خوش ہوتے ہیں اور کام کرنے کی نیو اینرڈی فکر کرتے ہیں آفیس میں سب کام کرتے رہتے ہیں پہلے لوگ پانچ بچ دے ہی گھر چلے جاتے تھے اور اب ساتھ بے تک بھی کام ہی کر رہے ہیں یو تانگ کو کمپنی میں اوٹائم کرنا ہے تو بھی سٹور میں جلدی سے کچھ کھانے آتی ہے آیشہ بھی اسے وہاں مل جاتی ہے اور ساتھ میں کھانے کیلئے کہتی ہے نوڈلز کھاتے ہوئے دونوں باتیں کرتی رہتی ہیں آیشہ اسے بتاتی ہے کہ میں ہمیشہ اکیلے ہی کھاتی ہوں میرے ممی میرے ساتھ نہیں رہتی مجھے کوکنگ کرنا زیادہ پسند نہیں ہے تو میں بس یہ چیزیں ہی کھاتی ہوں اور یہ سیکرٹ ہے جو بس تمہیں ہی پتا ہے یو تانگ کہتی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے سیکرٹس رکھ سکتے ہیں آیشہ اسے اگلی بار بھی ساتھ میں باہر چلنے کے لئے کہتی ہے یو تانگ کہتی ہے کہ کسی کو مت بتانا تب ہی آیشہ کا برسلٹ پھر سے گر جاتا ہے یو تانگ اسے برسلٹ پہنا دیتی ہے اور پٹی بتاتی ہے آیشہ کہتی ہے کہ مجھے ایسسریز پہنا پسند نہیں ہے پر اسے میں اتارنا نہیں چاہتی یو تانگ کہتی ہے کہ اگر یہ کھو گیا تو تمہیں اچھا نہیں لگے گا تو جلدی سے اسے فکس کرا لو وینکا ہے تم پر بہت دھیان دیتا ہے تمہارے لئے گفٹ بھی خریدا آیشہ کہتی ہے کہ کیا تمہیں ابھی لگتا ہے کہ وینکا ہے روڈ ہے یو تانگ کہتی ہے کہ اگر وہ اتنا ایریٹیٹ نہ کرتا تو ٹیم 3 کبھی پروگریس نہ کر پاتی تب ہی تانگ کو یوزو کا میسیج آتا ہے کہ میں نے تمہیں ریپورٹ سینٹ کر دی ہے اور اوور ٹائم کرتے ہوئے اپنی ہیلتھ کا دھیان رکھنا یو تانگ واپس کمپنی چلی جاتی ہے اور کام کرتی رہتی ہے اور سوچتی ہے کہ میں کبھی آیشہ جتنی سمارٹ نہیں ہو پاؤں گی وینکا ہے اور آیشہ ایک دوسرے کے لیے پورفیکٹ ہیں اور دوبارہ کام کرنے لگتی ہے آج یو تانگ کو سی او کو پریزنٹیشن دینی ہے وینکا ہے میٹنگ روم میں آ جاتا ہے یو تانگ اسے ڈاکیمنٹ دکھاتی ہے پر وین نہیں دیکھتا تب ہی یوزو ہاں آتا ہے وینکا ہے نہیں اسے انوائٹ کیا ہے وینکا ہے انہیں بتاتا ہے کہ مسٹر یوزو اپنے ایڈنٹیٹ سب سے چھپا کر رکھتے ہیں یہ زینوی کمپنی کے اوڈر ہیں اور اب تمہیں پریزنٹیشن انہیں ہی دینی ہے مسٹر یوزو ہی ڈیسائیڈ کریں گے کیے میمی پروڈک کے ساتھ کالیبریشن کرنا چاہتے ہیں یا نہیں یوزو تانگ سے اپنے ایڈنٹیٹی چھپانے کے لیے سوری بولتا ہے پریزنٹیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے میٹنگ میں وینکا ہے یوزو آئیشہ اور چیف مینگ ہوتی ہیں یوزو پروڈکٹیں بینیفٹس کے بارے میں بتاتی رہتی ہے پریزنٹیشن آور ہونے کے بعد وینکا یوزو سے پوچھتا ہے یوزو کو اس کی پریزنٹیشن پسند آتی ہے اور کہتا ہے کہ ہم ٹرائی کر سکتے ہیں اور تینوں کلیپنگ کرنے لگتے ہیں وینکا یوزو کو دیکھ کر سمائل کرتا رہتا ہے بہار آ کر یوزو وینکا ایسے کہتا ہے کہ دونوں کمپنیز کا ساتھ اچھا رہے گا وینکا یوزو کانگریٹس بولتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹیم 3 کے ساتھ کام کرنے کی تمہاری وش پوری ہو گئی تم تو خوش ہوں گے یوزو کہتا ہے کہ تم میرا موٹیو اچھے سے جانتے ہو تو مجھے ٹیم 3 کے ساتھ کام کرنے کیوں دے رہے ہو وینکا یوزو کہتا ہے کہ کمپنی کے پروسپیکٹیل سے میرے پاس اس پر پوزل گریجر کرنے کا ریزن نہیں ہے اور میں بلیو کرتا ہوں کہ جنوی کمپنی بھی اسے پروفیشنلی ہینڈل کرے گی پورسنال فیلنگز انوال نہیں ہونی چاہیے یوزو کہتا ہے کہ فیوچر میں کیا ہو کسے پتا وینکا یوز کا سانس آف یومر اچھا بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ پھر یہ بھی یاد رکھنا کہ میرا آفیس سے ٹیم 3 کے آفیس تک کا زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے پر تمہارا کچھ زیادہ ہو جائے گا یوزو کہتا ہے کہ پروجیکٹ کے لیے مجھے ٹیم 3 کے ساتھ جلدی جلدی میٹنگز لینی پڑیں گی وینکا یوز کا سمائل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں ایسے ہی لوگ پسند ہیں جو کام پر زیادہ فوکس کرتے ہیں اور میں پھر سے ایڈوائز دوں گا کہ سب کچھ پروفیشنلی ہینڈل کرنا ہے یوزو کہتا ہے کہ ٹینشن مطلب پروفیشنلی ہینڈل کروں گا وینکا یوز سے دیکھ کر سمائل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے چیلنجز پسند ہیں ایشہ ہوتانگ کے پریزنٹیشن اچھی بتاتی ہے اور کہتا ہے کہ تم میں بہت ایمپرویمنٹ آ گیا ہے ہوتانگ بتاتی ہے کہ میں اس ٹائم بہت نروز تھی ایشہ اس سے کہتا ہے کہ کانٹریکٹ سائن ہونے سے پہلے کسی کو کچھ مت بتانا ہوتانگ پوچھتا ہے کہ کام کمپنی کے سٹاف کو بھی نہیں ایشہ منع کر دیتی ہے اور کہتا ہے کہ ورنہ لوگ تمہارے پروڈکٹ کا سب سے چھوٹ نکال لیں گے ٹیم 3 کو پروڈیکٹ ملنے پر ٹیم ون کا ریڈر گصہ کرتا ہے نیکسٹ آفیس میں ٹیم ون ٹیم 3 کے پاس آتے ہیں ان کا مینجر کہتا ہے کہ میں تمہیں ایکشل انگریڈنٹ میمیگ میں یوز کرنے نہیں دوں گا تو ابھی کیا بھی اپنا کانٹریکٹ زنوی کے ساتھ ختم کر دو یوتانگ کہتا ہے کہ آپ کو اس مائٹر میں ہونے کی ضرورت نہیں ہے چیف کہتی ہے کہ ایک پارٹی کے کہنے سے کانٹریکٹ کینسل نہیں ہو سکتا وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں سی او سے خود جا کر پوچھ لوں گا کہ ٹیم ون ایمپورٹنٹ ہے یا ٹیم 3 ان کے جانے کے بعد لیاں کہتا ہے کہ اگر سی او نے ان کی بات مان لی تو یوتانگ کہتی ہے کہ میں جا کر چیک کرتی ہوں اور انہیں ایسا نہیں کرنے دوں گی میٹنگ میں یوتانگ اور منجر کے بیچ میں آرگیومنٹ چلتی رہتی ہے وہ انہیں ایکشل میمی پروڈکٹ میں یوز کرنے نہیں دینا چاہتا کیونکہ اس ایکشل کی پپلیٹی پر فرق پڑ سکتا ہے ویسی یہ اسے زنوے کے ساتھ اس پارٹنرشپ کو ختم کرنے کے لیے کہتا ہے یوتانگ شاک ہو کر وینکائے کو دیکھتی ہے وینکائے منجر سے کہتا ہے کہ مجھے تمہارے کام پر ٹرسٹ ہے اور تمہاری ٹیم میوز کی سب سے بیسٹ ٹیم ہے یوتانگ کچھ بولنے والی ہوتی ہے پر وہ اسے بولنے نہیں دیتا اور منجر سے کہتا ہے کہ تم بار بار ایکشل کی بات کر رہے ہو کیا تم بین ایکشل کے سیلز نہیں کر پاؤگے منجر کہتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے وینکائے کہتا ہے کہ پھر تو تمہیں کوئی پرابلم نہیں آنی چاہیے اور مجھے پتا ہے کہ تم لوگ اتنے پرٹنچل ہو کہ اپنی سیلز گرنے نہیں دوگے وہ ہاں کر دیتا ہے وینکائے کہتا ہے کہ اب ٹیم 3 کے اس کالابریشن میں دوسرا گروپ انٹریفیر نہیں کرے گا منجر کہتا ہے کہ اگر آپ ٹیم 3 کا فیور لینا چاہتے ہیں تو یہ مت بھولیے کہ ٹیم 1 کہیں بھی ایزلی جوب کر سکتی ہے وینکائے سمائل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھے دمکی دے رہے ہو وہ کہتا ہے کہ میں تو بس یہ کہہ رہا ہوں کہ یوسریس لوگوں پر ٹرسٹ مت کیجئے یوتانگ ان کی باتیں سنتی رہتی ہے وینکائے اس سے پوچھتا ہے کہ ٹیم 3 کو اپنے آپ کو پروو کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا منجر کہتا ہے کہ ٹیم 3 کو اٹلیسٹ 30 ملینز پر منت ارن کرنے پڑیں گے اور اگر یہ گول پورا نہیں کر پائے تو ٹیم 3 کو فائر کیا جانا چاہیے یوتانگ شاک اگر اسے دیکھتی ہے وینکائے پوچھتا ہے کہ اگر ٹیم 3 نے کر کے دکھا دیا تو منجر کہتا ہے کہ پھر انہیں کمپنی کا واش دیپارٹمنٹ نہیں کہا جائے گا یوتانگ اس سے کہتی ہے کہ ٹیم 3 کو کم مت سمجھو ہم نے ابھی یورس کمپنی کے ساتھ پروڑیکٹ سائن کیا ہے وہ کہتا ہے کہ کبھی کبھی بلینڈ کیٹ بیرٹ پکڑ لیتی ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم لوگوں نے ٹائگیٹ پورا کر دیا تو ٹیم ون چھے مہینے کا اپنا بونس ٹیم 3 کو دے دے گی اور اگر پورا نہیں کر پائی تو ٹیم 3 کو کمپنی چھوڑکا جانا ہوگا کیا بیٹ لگانا چاہوگی یوتانگ اسے دیکھتی رہتی ہے اور ون کا یوتانگ کو اور سمائل کر کے یوتانگ سے کہتا ہے کہ کیا چیلنج ایکسپٹ کرنا چاہوگی تو انہیں دوسرے کو دیکھتے رہتا ہے یوتانگ منجر کا چیلنج ایکسپٹ کر لیتی ہے اور کہتی ہے کہ ٹیم 3 کو اپنا بونس دینے کے لیے ریڈی رہنا ون کا اسمائل کرتا رہتا ہے یوتانگ اپنی ٹیم کو سب بتا دیتی ہے لیانگ شاک ہو کر کہتا ہے کہ 30 ملین تو ٹیم 3 نے کبھی ارن نہیں کیے یوتانگ انہیں موٹیویٹ کرتی ہے چیف کہتی ہے کہ اب سب کو دکھانا ہی پڑے گا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور سب سے اوور ٹائم کرنے کے لیے کہتی ہے لیکس دے ٹیم 3 بینا بجٹ کی ایڈوٹائزنگ کرنے کا ڈسکشن کرتے رہتے ہیں چیف کہتی ہے کہ ہم کچھ بھول رہے ہیں لیانگ کہتا ہے کہ پاورفل سلوگن یوتانگ کہتی ہے کہ اگر سلوگن اچھا ہوگا تو ہم کسٹومرز کی اٹینشن گین کر پائیں گے سب لوگ اس لوگن سوچنے لگتے ہیں یوتان سلوگن بتاتی ہے چینج فور دی بیٹر اور کہتی ہے کہ میمی کی وجہ سے ہماری ٹیم بھی تو اپنے آپ کو چینج کر رہی ہے میمی بھی کسٹومرز کی لائف چینج کرے گا چیف کہتی ہے کہ یاد رکھنے میں بھی ایزی رہے گا سب کہتی ہے کہ چلو اس پرین کو سکسسفل کرتے ہیں آفیس کے بعد یوتانگ وینگائی کے گھر کلیننگ کرنے جاتی ہے تو راستے میں اسے ٹائ پرائز والی شاپ دیکھتی ہے فلیش بیک میں دکھاتے ہیں کہ وینگائی کے پرائز میں ہر بار سکوڑ سلائس نکلتی پر اسے ٹائ کار چاہیے تھی ویسا اس لائس یوتانگ کو دے دیتا تھا نیکس دے یوتانگ اس شاپ میں آ کر سارے پیسے کھرچ کر دیتی ہے وینگائی کے لئے وینگائی کے لئے وینگائی جیتنے کے چکر میں پہ جب اس کے پاس لائسٹ کوئن بچتا ہے تو ویپ ریکر کی پرائز دیکھتی ہے تو اس میں ٹائ کار نکل جاتی ہے ویپ بہت خوش ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ فائنلی یہ مجھے مل ہی گئی ہوتانگ ٹائز دیکھ کر کہتی ہے کہ یہ ایسے ہی ہیں جیسے وینگائی کے گھر پر ملے تھے اور سوچتی ہے کہ ویپ بھی بھی ٹائ کار جیتنا چاہتا ہے اسے ویپ کار بھی دیکھ جاتی ہے ویپ شوپ اونر گوبلا کر کار کر پرائز پوچھتی ہے ویپ ٹونٹی تھاؤزن روپیز بتاتا ہے ہوتانگ کہتی ہے کہ میں بچی نہیں ہوں ٹونٹی تھاؤزن میں تو ریال کار آ جائے گی ویپ کہتے ہیں کہ میں تو بس مزاک کر رہا تھا یہ بس پرائز میں ہی نکل سکتی ہے ہوتانگ ٹرائی کرتی ہے پر سکریٹ سلائز ہی وین کر پاتی ہے ویپ با 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 ڈرائی کرتی ہے پر ہر با سکریٹ سلائز ہی نکلتے ہیں اور اسے بتاتا ہے کہ پچھلی باریک ہینڈ سم لڑ کا سکریٹ سلائز وین کرنا چاہتا تھا پر اسے نہیں ملے اگر تم دونوں آپس میں مل جاؤ تو پرفیکٹ کپل بنوگے یہ تانگ پھر سے ٹرائی کرنے کے لئے کہتی ہے اس کے بعد وہ وینکائے کے گھر آ جاتی ہے پر وینکائے گھر پر نہیں ہوتا وہ سوچتے کہ وینکائے مجھے ٹونٹر کرنے کا چانس کیسے مس کر سکتا ہے وہ دوبارہ دور بیل رنگ کرتی ہے تب ہی وینکائے کا فرینڈ شینگرین وہاں آ جاتا ہے وہ اسے بتاتے کہ میں وینکائے کا فرینڈ ہوں اور کہتا ہے کہ تمہارے گھر کے بار سپیکر سیٹ اپ کرنے میں میں نے ہی وینکائے کی ہیلپ کی تھی یہ تانگ کہتی ہے کہ میں سمجھ گئی اور پوچھتی ہے کہ تم بھی وینکائے سے ملنے آئے ہو وہ ہاں کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم لوگ بیزی ہو تو میں واپس چلا جاؤں گا یہ تانگ منہ کرتی ہے اور کہتا ہے کہ میں بس اس کا گھر کلین کرنے آئی ہوں پر وہ یہاں نہیں ہیں تو میں اپنے گھر جا رہی ہوں وہ اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس خیز ہیں وہ کہتا ہے کہ وینکائے میرا فرینڈ ہے اس کا گھر سمجھو میرا بھی گھر ہے وہ یہ تانگ کے پاس سکوٹ سلائی دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ تو سکول ٹائم کی چیزیں ہیں تم کیا انہیں میوزم سے لائی ہو بتا ہے یو تانگ کو وینکائے مادت وار بات یاد آتی ہے کہ اس نے کہا تھا کہ اس کے فرینڈے یہ اس لائیس خریدے تھے یو تانگ کیا تم میں یہ پسند نہیں ہے وہ منا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم مجھے free میں بھی دو طب میں نہ ہوں گا یو تانگ سوچتی کہ وانکائے نے اس کا نام کیوں لیا تھا وہ سوچتی اکی5 وینکائے بیا کہ بیاں شائنگرین نے اس کے بعد میں کار بھی دیکھتا ہے یو تانگ کہتی ہے کہ وہ وینکائے لیے شینگرن ہسنے لگتا ہے جیسے تم سوچ رہے ہو ویسا نہیں ہے یہ تو میں نے ایکسیڈنٹلی وین کر لی میں کارس سے نہیں کھیلتی تو اسی لیے وینکائے کو دے رہی ہوں شینگرن کہتے کہ تم کلاس میٹس ہو تمہاری ریلیشن اچھا ہونا چاہیے پر تم دونوں تے دوسرے سے نفرت کرتے ہو جیسے باتا ہے کہ سکول ٹائم میں ہماری ریلیشن اچھا تھا پر بعد میں شاید میں نے کچھ غلط کر دیا فلیش بیک میں دکھاتے ہیں کہ کچھ لڑکے وینکائے کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں یوٹانگ دیکھ لیتی ہے اور ٹیچر کو بلانے جاتی ہے پر سوچتی کہ اتنے ٹیچر آئیں گے اتنے میں تو یہ لوگ وینکائے کے ساتھ جھگڑا بھی کر لیں گے یوٹانگوں لڑکوں سے کہتی ہے کہ وینکائے کو ٹیچر نے لنس ٹائم میں ریپورٹ کرنے کے لیے کہا ہے تو تم اپنی پرابلم بعد میں سیٹل کر لینا وینکائے دیرے سے کہتا ہے کہ ٹیچر نے ایسا کب کہا یوٹانگ اس سے کہتی ہے کہ جلدی جاؤ ورنہ ٹیچر تمہیں ڈاٹیں گے وینکائے یوٹانگ سے وہاں سے جانے کے لیے کہتا ہے یوٹانگ کہتی ہے کہ میں کینگ ہوں تو تمہیں میری بات ماننی پڑے گی اور اسے پوش کر کے جانے کے لیے کہتی ہے وینکائے چلا جاتا ہے یوٹانگ بھی وہاں سے آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ وینکائے نے میرا ویٹ بھی نہیں کیا اور بات میں پتہ نہیں کیا ہوا وینکا اے لڑکوں سے فائٹ کر کے آیا تھا یو تانگ نے ٹیچر سے کہا تھا کہ جو اسٹڈی نہیں کرے گا وہ یو تانگ کا فرینڈ بھی نہیں بنے گا ٹیچر بھی وینکا ایسے کہتے ہیں کہ یو تانگ بھی تمہاری فرینڈ نہیں بننا چاہتی وینکا غصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے یو تانگ ٹیچر سے کہتی ہے کہ میری بات پوری نہیں ہوئی وینکا اے اچھا لڑکا ہے اور اس نے ان لڑکوں سے اسی لئے فائٹ کی کیونکہ وہ لوگ مجھے پریشان کر رہے تھے وینکا اے نے میری تب بھی ہیلپ کی تھی شانگران اسے ایک سیڈ سٹوڑی بتاتا ہے یو تانگ بتاتی ہے کہ اس دن کے بعد سے وینکا اے نے مجھے اگنور کرنا سٹارٹ کر دیا تھا شانگران کہتے ہیں کہ تم نے اس سے کچھ پوچھا کیوں نہیں یو تانگ بتاتی ہے کہ ایکزام چل رہا تھا تو میں بزی تھی اور اس ٹائم پر میری فیملی میں بھی کچھ پروبلم چل رہی تھی اس کے بعد وینکا اے کہیں اور شفٹ ہو گیا اور ہمارا کانٹیکٹ ختم ہو گیا اور اب میں نے اسے اپنا سی ای او ہی دیکھا ہے اور اس سے مل کر مجھے لگ رہا ہے کہ مسنڈرسٹینڈنگ زیادہ ہو گئی ہے شانگران اسے یہ میٹل سولو کرنے کے لیے کہتا ہے وینکا اے کہتے ہیں کہ اس بات کو بہت ٹائم ہو گیا ہے اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ بات سٹارٹ کیسے کروں اور کہتے ہیں کہ وینکا اے کو اتنا سٹرانگ دیکھ کر میں خوش ہوں اب ویہ پہلا جیسا نہیں رہا جیسا مجھے پسند تھا اس کے بعد ویہ کلیننگ کرنے چلی جاتی ہے شانگران کہتا ہے کہ مجھے ان دونوں کی ہیلپ کرنی پڑی گی ویہ آ کر یو تانگ سے سیلز بزنس کے بارے میں پوچھتا ہے یو تانگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہی چل رہا ہے ویہ کہتا ہے کہ سیلز کینگ ہوں اور تم بھی میری طرح کلینٹس کے ساتھ ڈرنک کر کے کونٹریکٹ سائن کرا سکتی ہو یو تانگ کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے پر میں زیادہ ڈرنک نہیں کر پاتی تو ڈرنک سے بیٹر ہے کہ ہارڈ ورک ہی کر لو ویہ کہتا ہے کہ تمہیں آپ کو ڈرنک کے لیے ٹرین کرنا ہوگا یو تانگ کہتے ہیں کہ میں نے بھی سنا ہے الکوہول ٹرال لینس بڑھائی جا سکتی ہے اسے بتاتا ہے کہ ہر گلاس کے بعد تمہیں ایک تانگ ٹویسٹر بولنا ہوگا تب تم ڈرنک نہیں ہو سکتی شیانگرینگ اس کے سامنے بہت سارے گلاسز رکھ دیتا ہے اور خود پر ٹرائی کر کے بھی تکھاتا ہے اس کے بعد وہ تانگ ٹویسٹر بھی بول دیتا ہے اور یو تانگ سے بھی ٹرائی کرنے کے لیے کہتا ہے یہ تانگ بھی ٹرینک کرتی ہے اور تانگ ٹویسٹر بولتی ہے اور کہتے ہیں کہ یہ ٹرک کام کر رہی ہے یہ ٹرک یوز کر کے شینگ رینگ اسے سارے کلاسز پلا دیتا ہے جب وہ ہے لاس کلاس پینے والی ہوتی ہے تو وینکایا کر اسے روک دیتا ہے شینگ رینگ اسے بتاتا ہے کہ آج میں میکر بنا ہوں تم دونوں اپنے باتیں کلیر کر لو اور بائی بول کر چلا جاتا ہے وینکایا ٹیبل پر اتنے سارے کلاسز رکھے دیکھتا ہے یوتانگ شینگ رینگ کو روکنے جاتی ہے وینکایا یوتانگ کو روکتا ہے ٹنگ ٹویسٹر ہی بولتی رہتی ہے وینگای کہتا ہے کہ میں نے تمہیں یاں کلینگ کرنیக لیکن بھلایا تھا ڈرینک کرنے کے لیے نہیں یہ تانگ کہتا ہے کہ ہم ڈرینک نہیں پریکٹس کر رہے تھے وینگای پوچھتا ہے کہ کس چیز کی پریکٹس یہ تانگ پر پہنچہ تانگ توی軍ی بولنے لگتی ہے وونگای کہتا ہے کہ تم ڈرنگ ہو میں تمہیں گھر چھوڑ دوں گا جتاں کہتی ہے کہ میں ڈرنک نہیں ہوں اور مجھے پتا ہے کہ میرے پاس زیادہ کانٹیکس نہیں ہے اسی لئے تم مجھے یوزو کے ساتھ کام کرنے دے رہے ہو پر تم مجھے بلیک میل بھی کروگے وینکا چپ چاپ اس کی باتیں سنتا رہتا ہے جتاں کہتی ہے کہ میں بھی تم سے ہار نہیں مانوں گی وہ اسے پش کرتی ہے تو دونوں صوفے پر گر جاتے ہیں دونے دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں وینکا اٹھنے کی کوشش کرتا ہے پر اٹھنے کی کوشش کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے اپنے آپ کو کینگ کیوں کہا تو میں پتہ ہے ایک سولڈر کینگ کو بھی ہرا سکتا ہے وینکا اٹھنے کی کہتے ہیں کہ کیا تم مجھے ہرا نہ چاہتی ہو ویدیرے دیرے اس کے پاس آتی ہے اور آج کا اپیسوڈ یہیں پرانڈ ہو جاتا ہے just wait for the episode 9